یا اللہ تیر زکر سہیح دن اپناہ تمام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کی ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کے شام میں خوش احمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں محمد اللہ تعالی رب العالمین علیہ کلی حال ماشاءاللہ تو کیٹس مدنی چینل کی ناظرین ہم پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمین کی جانب اور ہمارے پہلے سیگمین کا نام ہے تلاوت قرآن پر بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واظینت لربها وحقت واظینت لربها وحقت واظینت لربها وحقت واظینت لربها وحقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء شاقت و اذینت لربیها و حق و اذا الارد مدت و القت ما فیها و تخلت و اذینت لربیها و حق یا ایوها الانسان موسیقی یا ایوہا الانسان انکا کادح 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 موسیقی سبحان اللہ و ماشاءاللہ تو مدینی چینل کی ناظرین اور پیارے پیارے بچے جیسے کہ آپ نے دکھا ہماری محبہ انہیں ماشاءاللہ بہتی پیاری آواز میں تلاوت کری تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے بور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی شام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ جو بد ان کی مغک نے دل کے گھن مجھے کھلا دیئے ہیں جسے راہ چل گئے ہیں گھن مجھے کھوچے بسا دیئے ہیں جب آگئی جو شے رحمت اللہ و برکاتہ جب آگئی جو شے رحمت اللہ و برکاتہ جلدے بجا دیئے ہیں جلدے بجا دیئے ہیں جلدے بجا دیئے ہیں روزہ مجھے کھوچے بسا دیئے ہیں جلدے بجا رحمت اللہ و برکاتہ جلدے بجا چل گھن مجھے کھلا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار ایسی کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار ایسی کا کتنا تم نے تو چل گھن پھرتے مردیں جلا دیئے ہیں تم نے تو چل گھن پھرتے مردیں جلا دیئے ہیں ان کی مغک دل کے غنجیں جلا دیئے ہیں ملک سخی کی شاہی تم کو رزا 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 ملک سخی کی شاہی ملک سخی کی شاہی ملک سخی کی شاہی تم کو رزا ملک سخی کی شاہی ملک سخی کی شاہد رزا ملک تم کو رزا ملک سخش کی شاہی تعلیم نیم ملک سخی کی شاہد ملک سخی کی شاہر ملک سخشات جو استمration ہیں اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے جنس یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا جی ہمارا آج کا سوال یہ ہے جنس یعنی مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا جی آپ ہمیں کول پر بھی بتا سکتے ہیں تو آئیں اب پہر وچو کرنی چینل کے ناظرین محرم کا مہینہ جاری ہے اور اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور یہ جو یزید پلید تھا اس کا معاملہ تھا اور آئیں اب یزید پلید کون تھا اس کے حوالے سے ہم ایک بہت ہی پیارا پیکش دیکھتے ہیں حسین رضا اور امیلہ انرسنت کی باتیں آپ یزید کو پلید سو بولتے ہیں پلید کے مہینہ بتا دیں یزید بڑا ظالم شخص تھا اور اس نے کربلا میں امام حسین اور آپ کے رفقہ کو بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اس کے لشکر نے امام علی مقام ہم امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو تین دن بھوکا پیاسہ رکھ کر شہید کیا تو یزید کو میں ہی نہیں بولتا میرے آقا امام علی سنت عالی حضر رحمت اللہ علیہ نے بھی فتح و رضویہ میں یزید پلید لکھا ہے پلید کے معنی ہے ناپاک تو یہ اس کا باتن اس کا اندر اس کا زمین اس کا سب کچھ ناپاک تھا اللہ کریم اس کے اور اس کے ماننے والوں کے شر سے ہم کو بچائے امام حسین کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہم کو رکھے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور پہرے پہرے بچوں جسا کے آپ نے دیکھا کہ امیرہ علی سنت اور حسن رضا کی باتوں کا پیکیج ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا تو پہرے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جو حضر مام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو شہید کیا گیا تھا وہاں پر ان پر ظلم و ستم کیا گیا تھا تو آیا ان کے حوالے سے ہی ہم اپنے عبید بھائی سے کچھ کلام کا اشار سنتے ہیں جیوید دی یا نبی نیتری کنم پرمانا اے آسنین کے ناظر یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم پرمانا یا نبی نظر کرم پرمانا نظر کرم پرمانا یا نبی نظر کرم پرمانا نظر کرمانا یا نبی چکنم پرمانا Champions پتو گئے پتو گئے آتا گئے جن کو سب کھیلا جنیوانا اے حسنے نکنانا اے حسنے نکنانا جارا جے باپا اے حسنے نکنانا اے حسنے نکنانا نسبت کا فیضہ زگزے کو خادم وہاں سے جلی خادم وہاں سے جلی ہوں کرتا گئے مجھے پچھ ناز زمانہ میں اے حسنے نکنانا 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 موسیقی 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 جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی سبحان اللہ جنتی مدلے چلے کی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں شامیر بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین جی شامیر پیارے بچوں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک گیم ہوتا ہے جس میں کسی تصویر کے الگ الگ پیسز پزل کی فارم میں ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا ذہن لگا کر ان کو جوڑ کر صحیح تصویر میں مکمل کرنا ہوتا ہے بچوں اس گیم کو پزل کہا جاتا ہے جس میں دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ دماغ ہماری باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کا کام ہماری باڈی کو نہ صرف کنٹرول کرنا بلکہ ذہنی طور پر ہمیں جینئیس بھی بنانا ہے جیسے کہ اگر ہم پزل بناتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس سے ہماری دماغی صلاحیت بھی بڑھتی ہے اور ہم اسٹڈیز میں اس کا یوز کر کے مشکل سوالات کو حل کر سکتے ہیں اور آج ہم آپ بچوں کے لیے اسی پزل سے ریلیٹیڈ ایک ایسے ینگ سٹوڈنٹ یعنی نوجوان لڑکے کے بارے میں نیوز لے کر آئے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا ہے جی ہاں بچوں اس سٹوڈنٹ کا نام نیتھن ہے اور یہ یوکے سے تعلق رکھتا ہے نیوز یہ ہے کہ اس سٹوڈنٹ نے 35 آورز کی محنت کے بعد پزل کے 4000 پیسز کو آپس میں بہت صفائی اور مہارت سے جور کر ورلڈ میپ بنا ڈالا ہے پیارے بچوں ایکسپرٹ کے مطابق یہ کسی بھی سٹوڈنٹ کی جانب سے کیا جانے والا سب سے یونیک اور انٹرسٹنگ ریکارڈ ہے جس کی جلد ہی جینئیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر دیا جائے گا بچوں پزل بنانے سے ہم نہ صرف اسے ایک گیم کے طور پر انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ اس کی ہلپ سے ہم اپنی میموری کو بھی فاسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اسکول یا مدرسے میں ٹیچر کے پرائے ہوئے لیکچر کو یاد رکھ سکتے ہیں پہلیاں حل کر سکتے ہیں اپنے اچھے اور زیادہ پڑھنے والے دوستوں سے انفرمیشن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے سوالات جن کا تعلق میتھمیٹک کمپیوٹر یا دوسرے کسی سبجیکٹ وغیرہ سے ہو تو انہیں اپنے دوسرے کلاس فیلوز کے مقابلے میں جلدی حل کر سکتے ہیں کیونکہ پزل جوڑنے کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے وہ تیز ورکنگ کرنے رکھ جاتا ہے اور اس کا ایک ایمپورٹر فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ پزل حل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی وجہ سے اپنی سٹڈی وغیرہ میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے موڈ کو بھی کافی اچھا کر دیتا ہے اور یہ ہماری ہیلتھ یعنی صحت کے لیے بھی ایک گوڈ سائن ہے تو جی مبین بھائی یہ تھی آج کی نیوز ماشاءاللہ مدرین چاہید کی ناظرین اور پیارے بیرے بچوں یہ تھی آج کی نیوز آج کا بچوں کا خبرنامہ جزاکاللہ خیر شامل بھائی اللہ آپ کو مزید بزید ورکت اعتا فرمائے مدرین چاہید کی ناظرین اور پیارے بیرے بچوں آئیں بڑھتے ہیں آئیں بڑھتے ہیں کچھ کالز کی ضرور مدرین چاہید کی ناظرین مدرین چینل مدرین چینل ماشاءاللہ مدرین چینل مدرین چینل ماشاءاللہ سوال کا جواب بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام چینل بتائیں جی اگلی کال میرے نم حبیبر احمان ہے میری عمر نو سال ہے آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضاکاللہ خیرہ جی ماشاءاللہ جنہوں نے بھی کال سوال کے جواب بتائیں تو یہ صحابی رضی اللہ تعالی انہوں ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی انہوں بھی آپ بولیں ضرور بلیں ان کے عدب کے لئے بھی ہے جی میرا نام غلام عمر ہے میں غجرہ والا سنبات کر رہا ہوں آج میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں مردوں میں سب سے پہلے مسلمہ عزت ابوبکر صدیق کرز مدرین چینل ہمارا مدرین چینل جزاکاللہ خیرہ ماشاءاللہ آپ نے بھی جواب دیا انشاءاللہ آپ کو جواب ہم اپنے پروگرام کی اینڈوں بتائیں گے تو مدرین چینل کے حاصل میں بہرے بچوں ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کی جانے اور ہمارے اگلی سیگمنٹ کا نام ہے امتحان آپ کی اکل کا بچوں کی شام جی پہلے بچوں آپ کو تیار ہیں سوالوں کی جوابات دینے کے لئے پہلے سوال فجر کی نماز میں کتنی رکارتیں سنت ہیں بچوں کی شام جی کون بتائے گا اس کا جواب آپ بتائیں پانچ جی پانچ جی کوئی اور بتائے گا جی آپ بتائیں دو رکارتیں سنت ہیں جی دو رکارتیں سنت ہوتی ہیں ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ما شاہ اللہ جواب فجر کی نماز میں چار رکارتیں ہوتی ہیں دو سنت اور دو فرض ما شاہ اللہ جی اگلی سوال سوال یہ ہے بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے کرتا ہوں ایسی کونس چیز ہے جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اتنا ہی کم نظر آتا ہے کون مطایا گا چلیں مفیس سوال درہ دیتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں ایسی کونس چیز ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہمیں اتنا ہی کم نظر آتا ہے کون مطایا گا جی اندھیرا 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 دیکھ لیں ایسی کونس چیز ہے جو بہت زیادہ ہو تو ہمیں اتنا ہی کم نظر آتی ہے انہوں نے بتایا ہے اندھیرا اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ما شاہ اللہ جی جی اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں اور ہمارا اگلے سوال ہے وقت پڑھتے ہیں crocodile کیا آتا ہے ایسی ڈہ Erm آم کون بتایاں گا kt ایلح이 ڈہà Ba Whereas svabay اپنے بڗتے ہیں چلے اپنے م ایم جی انہوں نے بتایا الف سلیں اب ایک ستا ہم نے پوچھ لیا انہوں نے بتایا ایم اور دوسرے سے پوچھتے اور کونوں بتائے گا یہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں آپ بتائیں گے جی جی ان الفہ بیٹ میں ان سے پہلے کیا جائے اور مائک سیدھا سے دیں اور سیدھا سے لیں جی ان ان سے پہلے کیا آتا ہے وہ تمہیں بولونا کہ ان سے پہلے کیا آتا ہے بیفور ان وہ ایم ہی بولنے لگے ان میں اچھا ہم اسے یہ تو ہوتا ہے جی انہوں نے جواب دیا ایم اور انہوں نے بھی جواب دیا ایم تو دونوں کو جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا ہم اسے پہلے کیا آتا ہے اچھا ہم اسے پہلے کیا آتا ہے تار کو اُلٹا پڑھیں تو کون سا نیا لفظ بنے گا انہوں نے بولا رات بنے گا تو ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی تو اگلے سوال سوال نمبر پانچ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد ہزار بار دردباک پڑھتا ہے تھاؤزنڈ بار دردباک پڑھتا ہے تو بتائیے پورے دن میں وہ کتنے بار دردباک پڑھ لے گا کون بتائے گا اور کوئی بتائے گا اور کوئی بتائے گا دیشامی بے بتائیں گے 5,000 جی 5,000 اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیارے بچوں جن جن کو میں توفرہ دے رہا ہوں تو وہ انس کے بدلے میں جزاک اللہ خیرہ کریں پیارے بچوں ہمارا اگلے سیکن کے نام ہے آئیں واقعہ سنیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آرن بیٹ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں عمدللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ وبرکاتہ میں سفر میں تھا اور ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا وہاں کونہ تو تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھی نہ ہی رسی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک گھر کے اوپر سے ایک بچی نے جھاکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا ڈول اور رسی اس بچی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے فرمایا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ وبرکاتہ بچی نے حیرت سے کہا اچھا آپ وہی ہیں جو بہت فیمس ہیں لیکن آپ تو کونے سے پانی بھی نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس نے کونے میں تھوک دیا اور کمال ہو گیا پانی فوراں اوپر کونے کے کنارے تک آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مضوح کیا اس کے بعد اس بچی سے پوچھا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں درود پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس بچی سے میں امپریس ہو کر میں نے نیت کر لی کہ درود پاک کے متعلق ایک کتاب لکھوں گا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی مبین ماشاءاللہ حارون بے نے ہمیں بتایا دلائل الخیرات کے بارے میں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے آمین جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بیرے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیکمنٹ کے جانب اور ہمارے اگلے سیکمنٹ کا نام ہے آئیں اور بھی سیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ہم پچھلے ویک میں جتنے ہم نے لیسنز پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم ریوائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لاسٹ والا لیسنز ریوائز کرتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے جملہ پڑھا تھا وہ جملہ کیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے اسے عربی میں کیسے پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لفظ پڑھے تھے لفظ کون سا تھا سب سے پہلے ہمارا لفظ تھا بس بس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس کے بعد والا ہمارا لفظ تھا وہ تھا موٹر سائیکل جس کو انگلیش میں بائیک بھی کہتے ہیں اسے عربی میں بولتے ہیں اس سے پہلے والا ہمارا جو لفظ تھا اس سے پہلے والا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے جو جملہ پڑھا تھا وہ تھا یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد ہمارا جو لفظ تھا وہ تھا یعنی چمچ اس کے بعد جو ہمارا لفظ تھا وہ تھا باورچی خانہ کچن کچن کو عربی میں کہتے ہیں مطبخ کچن کو عربی میں کیا کہتے ہیں مطبخ اس سے پہلے جو ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے جو ہمارا جملہ تھا وہ تھا الصلاة معراج المؤمن کیا جملہ تھا صلاة معراج المؤمن یعنی نماز مؤمن کی میراج ہے جی اس کے ساتھ جو ہم نے لفظ پڑھے تھے وہ لفظ تھے سب سے پہلا جو ہمارا لفظ تھا وہ تھا گھڑی گھڑی کو عربی میں کیا بولتے ہیں سا گھڑی کو عربی میں کیا بولتے ہیں جی اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا لفظ تھا وہ تھا جھولا جھولے کو عربی میں کیا بولتے ہیں مہد جھولے کو عربی میں کیا بولتے ہیں جھولے کو عربی میں کیا بولتے ہیں جی اس سے پہلے جو ہم نے لیسن پڑھا تھا اس سے پہلے جو ہم نے لیسن پڑھا تھا سب سے فرسٹ والا منڈے والے دن وہ ہمارا لیسن تھا سب سے پہلے جو ہمارا جملہ تھا وہ تھا اللہ پاک ہمیں رزق دینے والا ہے اللہ رازق کیا جملہ تھا اللہ پاک رزق دینے والا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے دو لفظ تھے سب سے پہلے لفظ تھا پردہ پردے کو عربی میں کہتے ہیں ستارہ پردے کو عربی میں کیا کہتے ہیں ستارہ اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا لفظ تھا وہ تھا اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا لفظ تھا وہ تھا پنگخا فین فین کو عربی میں کیا بولتے ہیں مرواحہ فین کو عربی میں کیا بولتے ہیں مرواحہ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسے کے ساتھ ہمارا آج کا سیگمنٹ مکمل ہوا آئندہ نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرینوں کے مدنی چینل کے ناظرینوں پیارے بچے جسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے ما شاہللہ انہوں نے آئے میں بھی والے سیکبن نے بہت ہی پیارا سیکبن کیا تو مدنی چینلے کی ناظرین میں پیارے پیارے بچے کچھ نارے لگاتے ہیں ھر صحابی یہ نبی جنتی جنتی پاٹی ماں اور نوالی جنتی جنتی حسین اور حسین بھی جنتی جنتی صدی کے غمر جنتی جنتی ماشااللہ تو مدنی چینل کی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آج کا جو سمنہ سوال کیا تھا ان کے ہمارے پاس سوالت آئے تھے تو اس کا جواب یہ ہے صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے یہ جواب دیا ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ مدنی چینل کی ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام پہنچا انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی کل نیو سیگمنٹس کے ساتھ دعا ماد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوء الحبی یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپنا ہوتما بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا